ہیلو فرنڈز ویلکم ٹو بیک ٹیلی کلاک لیکن چنمے نے گسے سے رد عمل ظاہر کرتے ہوئے اشان پر حملہ کیا ساوی مداخلت کرتی ہے چنمے سے اس کی خرکتوں کے بارے میں سامنا کرتی ہے اور بلا آخر اسے متحدد رشتے مارتی ہے چنمے نے جوابی کاروائی کرتے ہوئے ساوی کو ناریل چلا کر اسے مزید چیلنگ کرنے کا اشارہ کیا اشان ساوی اور چنمے کے درمیان قدم رکھتا ہے ساوی کے چنمے کے خلاف خات اٹھانے کے حق پر سوال اٹھاتا ہے اس کے بعد وہ ساوی کو ظاہر کرتا ہے کہ وہ درحقیقت چنمے ہیں اس بات پر زور دیتے ہوئے کہ اسے دونوں بائیوں کے درمیان تنازہ میں مداخلت کرنے کا کوئی اختیار نہیں ہے چنمے اشان کے ساتھ بھائی چارے کے تصور کو مسرد کرتا ہے اور چلا جاتا ہے اشان بعد میں بسالیوں کو چنمے کے ہونے میں مجودگی کے بارے میں مطلع کرتا ہے اس نے مسالخت کی کوششوں کا اظہار کیا لیکن اسے چنمے کی طرف سے مضاحمت اور تشدد کا سامنا کرنا پڑا اشان نے اشان سے چنمے کے ساتھ ان کے کشیدہ تلوقات کے بارے میں سامنا کیا اور اس سے چنمے کو گرب واپس بلانے کی اتجاہ کی یشونت انکار کرتا ہے چنمے کو دور رکھنے کے لیے اپنے ارادے کا علان کرتا ہے اور اس کے ساتھ کسی بھی قسم کی باتی سے منع کرتا ہے سریکہ یشونت کے فیصلے پر سوال کرتی ہے اور چنمے کے لیے گڑی پاتو کی رسم کے لیے واپس آنے کی اپنی خواہش کا اظہار کرتی ہے یشونت نے اس کی درخواستوں کو مسرد کر دیا چنمے کی واپسی کے خلاف اپنے موقع پر قائم ہے وہ چنمے کو فون کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ کال نظر انداز کر دیتی ہے جبکہ چنمے بیچنے والے کے پکنے سے نراز ہو کر اپنی چائے خود تیار کرتا ہے ساوی اشان کے زخموں کی طرف مائل ہوتی ہے اور اسے اس کے بچائے اپنے پرائی پر توجہ منقوز کرنے کی یاد دلانے کا اشارہ کرتی ہے اشان کی مضاہمت باوجود ساوی اپنی خیریت کے بارے میں اپنے تشویش کا حوالہ دیتے ہوئے ان کے تنازیات کی تفصیلات جاننے پر اسرار کرتی ہے ریوہ اپنی چوٹوں میں عیشہ کی مدد کرنے کے لئے قدم بڑھاتی ہے آنے والی اپیسوڈ میں رام نومی کے محقے پر ساوی اور اشان بل ترتیب سیتہ اور رام کے کردار ادا کرنے کی تیاری کر رہے ہیں اس ویڈیو سے متعلق اپنی ڈائی کا اظہار کومنٹس بوکس میں ضرور کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بولیں